وہ پارلیمان کے میمبر جن کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ٹھنڈے ہیں انہوں نے بھی ہاتھ اپنا انشاء کیا ہوا ہے یہ پارلیمان ہے مت پلیڑو وکیلوں سے زیادہ طاقتور فوج مائک بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا ہم تحریک کلائیں گے ہم دوری کلائیں گے اسٹیپنشمنٹ کے خلاف تحریک کلائیں گے ہم اس ڈکٹیٹر کے خلاف تحریک کلائیں گے کسی بھی قسم کی آرمی تحریک کو یہ ترمیم کو ہم نہیں ماننے مائک بند ہم وہی وکیل ہے وہی وکیل ہے اسی تحریک میں ہم نے کہا تھا وکیلوں میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارا ہاتھ ہوگا اور تمہاری گرگر ہوگا یہی وکیل تھے ہم ایک جوشت جذبہ تھا ایک مقصد تھا جو کس وقت کے ڈکٹیٹر کو کہا تھا کہ اپنی گرگر کو ہمارے آگ سے دور رکھنا ورنہ ہمارا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گرگر ہوگا اور یہی ہم وکیل سے یہی ہم وکیل سے پرام نے کہا تھا اور بڑے تم تلاک کے ساتھ تھا بڑے گرشدار آواز میں کہا تھا اگر وردی تم نے پہنی ہے تو وردی ہماری بھی ہے اور یہی گنگرش تھی یہی جذبہ تھا دنیا نے دیکھا ایک پاکستان میں ایک وکیل کو پاکستان کے حاکموں ڈکٹیٹر کے تمام خزانوں کی چابی اس کے پاس ہونے کے باوجود ایک وکیل کو اس تحریک سے وہ توڑ نہیں سکے ایک وکیل کو توڑ نہیں سکے آج پھر ایک وقت آیا اور ہم نے کہا سامنے جرنیل نظر آتا تھا جرنیل سامنے تھا تو ہم نے کہا تھا ایک جرنیل سامنے تھا جرنیل اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کیا ہم نے کہا تھا ایک جرنیل مگر اب آج اب آج سارا معاملہ جان سے ہو رہا ہے مگر جرنیل چھپ کے وار کر رہا ہے ہم سامنے ہیں ہم سامنے ہیں زندگی میں ہم نے چھپ کر لڑنا اور وار کرنا نہیں سکھا آج جو بھی لولی لنگڑی ایک جس کو ہم آئین کہتے ہیں اب میرے بلوشتان آئی کوڑ بار کے صدر بول کر گیا اسی لولی لنگڑی آئین بلوشتان میں ہزاروں آٹھ دس پچاس سو پانچ سو دو سو کی میں بات نہیں کرتا ہوں ہزاروں میسنگ پرسنس کے بارے میں ایک آدمی کو بازیاب نہیں کرا سکتے یہ ہمارا یہ ہمارا دل گردہ ہے کہ اس آئین کو اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں اس کے اوپر دھبے مت لگنے دو اس کے اوپر یہ جو پچاس سے زیادہ ترامین کی صورت میں جو ترامین بلائی جائیں گی وہ اس آئین کے چیرے کی اوپر کالے دبوں کی طرح وہ دور 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 سے نظر آئے گا جب آئین کے دبے ہوں جب آئین پہ دبے لگ گئے تو اس میں جو موجود بنیادی حقوق یہ بندہ روڈ آپ کے سامنے ہے یہ بندہ روڈ آپ کے سامنے ہے اس کونے سے لے کے اس کونے تک اس کونے سے اس کونے تک اس وقت بھی کئی لاکھ لوگ آ رہے ہوں جا رہے ہیں ایک آدمی کو یہ آئین لولی لنگڑی آئین حقوق نہیں دے سکی کیوں کیوں اس لیے کہ جو لوگ ہمارے اوپر بیٹھے ہیں عدالتوں میں جو بیٹھے ہیں وہ قاضی فائزی سا وہ قاضی فائزی سا یہ وہی یہ وہی پندال ہے وہی پندال ہے جگہ بھی وہی ہے کراچی بار کے اینمل ڈینر میں قاضی فائزی سا بھی مجھو چھے اور میں بھی مجھو چھے اس کے اعترام میں اس کی ریسپیکٹ میں ساری بار نے کہا قاضی فائزی سا نے خود کہا کہ تم تقریر کرو میں نے کہا نہیں اس کی اعترام میں آج میں کہتا ہوں کہ نہیں ہم سے غلط ہوا ہم سے غلطی ہوئی وہ قاضی فائزی سا ہم سے اس لیے غلطی ہوئی کہ بلشتان سے جو آدمی جو بھی جج گیا کیا فائزی سا کیا چودری افتخار کیا جمال خان کیا نئی مختیر وہ جج کہلانے کے حق دار نہیں ہے جج کہلانے کے حق دار نہیں ہے اس لیے آج وقت ملا ہے آج ہم کو موقع ملا ہے ہم کو موقع ملا ہے اپنی آواز کو ایک متحد صورت میں ایک طاقت کی صورت میں ان لوگوں کے سامنے کہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے اور یقین میں یقین سے یہ کہتا ہوں دوہزار سات کی بات ہے دوہزار سات کی بات ہے کہ ہم میر پر خواست جائے اسی کراچی سے نکل کے دوستوں کی مہربانی تھی وہاں میں یہ اجرک جو سندھ کی ایک پیچھان ہے ہمیں یہ اجرک پہلائے گئے وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ یہ اجرک جو آپ نے میرے کندوں پہ پہنایا ہے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اس اجرک کی حرمت اور عزت کے لیے اس اجرک کی حرمت اور حرمت کے لیے بیسیت وکیل کے بیسیت ایک پولیٹیکل ایٹویس کے بیسیت ایک انسان کے میں قسم کھاتا ہوں وکیلوں کے سامنے کوئی زندگی میں ایسا کام نہیں کروں گا کہ جس سے اجرک کی عزت و عیترام پہ فرق ہے یہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس بات کو چودہ پندرہ سال ہو گئے ہیں چودہ پندرہ سال ہو گئے ہیں بے جمار بے جمار بے جمار بے جمار اس بات کو اس بات کو چودہ پندرہ سال ہو گئے ہیں وہ میر پر خاص یہ کر آجی وکیل چھوٹی موٹی چیزیں بہت کرتا ہے وہ چھوٹی موٹی چیزوں کے علاوہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی کام میں ایسا نہیں کیا جس سے اس کے عرمت پہ کوئی فرق آیا سب سے بڑا کام سب سے بڑا کام جو آج بھی پندرہ چودہ پندرہ سال کے بعد مجھے کرنا چاہیے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کروں وہ میں کر رہا ہوں اس عرمت کے لئے یہی چھوڑیں گے کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے میں تو سندھ کا باشندہ نہیں ہوں مگر اس کی تاریخ کا میں دل دادہ ہوں اس کی صوفیہ کرام کی تاریخ ہے اس کی تاریخ کے ایک کے ایک صوفیہ کرام اور بڑے بڑے علماء بڑے بڑے عظیم و شان شخصیات کا میں مگا ہوں میں تو بہر کا دا ہوں آپ میں سے تو ہر آدمی نے اگر کندے میں اجرک نہیں ڈالا ہے اس کی دل میں تو اجرک ہے مت چھوڑو اگر یہ اجرک تمہارے سینے میں موجود ہے مت چھوڑو دعوے سے چھوڑو اعلان کر کے چھو بلو کہ کوئی مائک اللال یہ تو ایک پارلیمال ہے ایک سینٹ ہے ایک ہٹوں دس پارلیمال دس سینٹ ہے کوئی مائک اللال یہ مینٹ میں نہیں رہا سکتا نہیں رہا سکتا نہیں رہا سکتا یہ پارلیمال کے میمبر ہیں یہ پارلیمال کے میمبر ہیں یہ پارلیمال کے میمبر ہیں کہ جنہوں نے مسوطہ تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے مسوطہ تو دیکھا نہیں اور ہاتھ پہلے سے کھڑے کر کے کھڑے ہیں کہ ہم یسمن ہوں وہ پارلیمان کے میمبر جن کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے تھوڑے ہیں انہوں نے بھی ہاتھ اپنا اونچہ کیا ہوا ہے یہ پارلیمان ہے مت لیڈو وکیلوں سے زیادہ ساکت ور فوج ایک آواز لگے کی ایک آواز لگے کی ایک آواز لگے کی ایک سیٹی بجے کی کچھ نظر نہیں آئے گا کچھ نظر نہیں آئے گا کچھ نظر نہیں آئے گا مات کرو مات کرو مات کرو یہ ملک ہے گیارہ کروڑ سے زیادہ گیارہ کروڑ سے زیادہ لوگ جن کو پاکستانی کہتے ہیں جو آئین جن کو حقوق دیتا ہے جس کو اس ملک کی آبوہ اور سرزمین روزی دیتی ہے گیارہ کروڑ عوام کہ گھر میں رات کے لیے روٹی نہیں ہے تم کو شرم آنی چاہیے تم کو شرم آنی چاہیے جدر توجہ دینی ہے جن کو روٹی دینا ہے جن کے بلکتے ہوئے بچوں کی موں میں نوالہ ڈالنا ہے ادھر تو تم گنگے بنے ہو تم کو پتہ نہیں چاہیے یہ ملک سب کا ملک ہے یہ ملک سب کا ملک ہے ابھی مارنگ بلوچ کو ٹائم میگزین نے دنیا کی سو مشہور ترین شخصیات کی تقریب میں اس سو شخصیات میں مارنگ بلوچ کا نام بھی ہے اس کو اسی کراچی شہر میں ائرپورٹ میں جات سے اتھارا گیا جہاں تم کو جہاں تم کو عزت ملتی ہے جہاں تمہارے ملک کا نام روشن ہوتا ہے جہاں آپ کے لوگوں کے لیے لوگ سلوٹ کرتے ہیں وہاں آپ لوگوں کو جات سے اتھارتے ہیں اور اگر کوئی امریکہ کا کوئی ادارہ امریکہ کا کوئی ادارہ دنیا کے بدماشوں ظالموں اور غیر منصف ججوں کی اگر کوئی لسٹ بنائے تو ادھر جہازوں سے جہاز بھر کر جائیں گے کیونکہ ساری لسٹ ہماری ہوگی وکیلوں کو ان کے سامنے آنے کی میں وہ نہیں کہتا ہے جرت چلو جرت کی بات نہیں کہتا ہوں ہمارے سامنے آنے کی نہیں کرنا ہوں یہ آئین جیسی بھی ہے اس کو رسپیکٹ دو اس میں چھبیس بھی یا جو بھی ہے یہ کانسٹویشن میں امینمنٹ یہ ساری دنیا دیکھے گی ساری دنیا دیکھے گی کہ یہ امینمنٹ ہم ہونے نہیں دیں گے کسی کا کسی کا باپ بھی یہ امینمنٹ نہیں کر سکتا کوئی بڑی سی بڑی طاقت بھی نہیں کر سکتا وہ اسٹیبلشمنٹ جو پردوں کے پیچھے جس نے ڈرافٹ بنایا ہے جس نے امینمنٹ تعمیر تحویر کیا ہے وہ بھی نہیں اس کو کرا سکتا ایک آواز آئیں آئیں یہ میں سندھ کی خوبصورت بلی اولاؤں کی درتی پہ کھڑا ہوں آئے قسم اٹھاتے ہیں قسم اٹھاتے ہیں سب سے پہلا قسم میری ہے کہ اس اجرک نے جو ہم کو لوگوں کی عزت و اعترام کرنے کا سبق دیا ہے اس کے لئے ہم آواز اٹھائیں گے بے شک ہم میں سے ایک آدمی کی بھی اگر آواز ہو اگر اس میں گن گرج ہے جوش ہے جذبہ ہے تو یہ حق پورا ہو جذبہ ہے جذبہ ہے جذبہ ہے ہم کسی بھی قسم کی چھبیسی بھی ترمیم نہیں مانتے اور نہ ہی کسی کی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی یہ حرکت ہم مانیں گے کہ وہ ہمارے قانون میں ہماری آئین ہمارے سامنے جتنے مقلہ کھڑے ہیں یہ سب کے سب یہ سب کے سب نوجوان ہیں اور جوانوں میں یہ مائک بن کرنے سے کچھ نہیں ہوگا ہم تحریک کلائیں گے ہم تحریک کلائیں گے سٹیبلشمنٹ کے خلاف تحریک کلائیں گے ہم اس ڈکٹیٹر کے خلاف تحریک کلائیں گے کسی بھی قسم کی آرمی تحریک کو یہ ترمیم کو ہم نہیں مانتے ہیں مائک بن ہمارے سامنے ہمارے سامنے